ایک حدیث سناتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم مرستو فلم تعودنی میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حالی نہ پوچھا وہ کہے گا یا اللہ کیف اعودکو انت رب العالمین یا اللہ تیرا حال تو تو بے عیب تیرا حال پوچھنے کا کیا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرد فلم تعودہ تو یہ پتہ تو چلا تھا نا میرا وہ ایک بندہ بیمار ہے وہ ایک بندہ مسلم ہے مشرق ہے متقی ہے فاسع کو فاجر ہے اچھا ہے برا ہے یہ پیپر پھار کے فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ یہ پیپر نہیں ہے پیپر ہے ایک بندہ وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے وہ دہریہ بھی ہو سکتا ہے وہ رشوت خور بھی ہو سکتا ہے وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے میرا رب یوں انسان کو بطور انسان پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک بندہ جو بیمار ہوا تھا اس کا حال پوچھنے کیوں نہیں گئے تھے اگر اس کا حال پوچھتے تو تم میرے پاس اس کا عجر پا لیتے اور ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا تو جب ایک مریض کے حال پوچھنے پر اللہ یوں فرمائے گا قیامت کے دن تو کسی کا علاج کرنے پر کیا ہوگی یبن آدم استطعمتو کفلمتتعمنی اور میں نے تم سے روٹی مانگی تو نے روٹی نہ کھلائی وہ پھر کہے گا یا اللہ تو سارے نکھو ماما نکھو ماما تو اللہ تعالی کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مریض فلم تعو استطعمک فلم تطعمہ لو اتعمتو لوجدت ذالک عندی ایک بندہ تیرے دروازے پر آئے تھا ایک بندہ وہ میں نے پہلے واضح کر دیا کوئی بھی ہو سکتا ہے بندہ بطور بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے یا اللہ آپ اس حدیث کو سنیں یہ حدیث قدسی ہے تو میرا ایک بندہ جو آیا تھا اس نے روٹی مانگی تھی کیوں نہیں کھلائی تھی اگر کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا میرے پاس اس کا تو عجر پا لیتا پھر کہے گا یا ابن آدم استسکیتو کفلمتسکی نہیں مجھے پیاس لگی تھی میں نے تم سے پانی مانگا تو نے پلائی نہیں وہ پھر کہے گا یا اللہ تجھے کیسے پلاؤں تجھے پتا نہیں میرے ایک بندے نے تجھے پانی مانگا تھا تو انہیں نہیں پلایا اگر تجھے پانی پلا دیتا تو ایسا تھا جیسے مجھے پلا دیا اتنی بڑی قیمت ہے انسان بطور انسان اللہ کی بارکا یہودی کا جنازہ گزرا میرے نبی کھڑے ہو گئے کہا رسول یہودی ہے کہ یہودی ہے انسان ہے اس کے جنازے یہودی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں کبھی آتا تھا کچھ دن سے آیا نہیں آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آرہا کہا جی وہ بیمار ہے کہا چلو اس کا حال پوچھیں یہودی سات میل کا فاصلہ تھا میرے نبی پیدل گئے اس بچے کا حال پوچھ آگے وہ مر رہا تھا تو آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اس نے ایسے باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا اتعب القاسم مان لے اب القاسم کی تو انہیں لا الہ الا اللہ کہا ساتھی اس کی جان نکل گئی تو آپ خوشی سے پنجوں پر کھڑے ہو گئے ایسے ہو کہ الحمدللہ اللہ انقضہو بی مننہ یا اللہ تیرے شکر ہے تو انہیں میرے ذریعے سے جہنم سے بچا جی انسان کی قیمت بطور انسان